مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ تیرہ شوال چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق پانچ جون دوہزار بیس اسوی خطیب فضیلت الشیخ فیصل بن جمیل الغزاوی حفظ اللہ اردو ترجمہ صنع اللہ صادق تیمی موضوع مومن تنگی اور آسانی کے بیچ ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے اس کے احسان اور ان نعمتوں پر جن سے اس نے ہمیں نوازا اس نے ہم پر احسان کیا ہمیں ہدایت بخشی کھلایا اور پلایا اور ہمیں ہر اچھی چیز سے ہم کنار کیا اور ہم پر اپنی نام و اکرام میں سے ابتدان نوازا اور پھر بار بار دیا اپنے احسان و کرم میں سے خوب خوب اور فائدہ مند چیزیں ہم پر کھول دی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں شکری کی توفیق دیا اور شکر کو جو کہ اس کی اسی کی نوازش ہے ہمارے لئے بھرپور توشہ بنایا اور یہی تو زخیرہ ہے ہم گمراہی اور لغزش شیسمت کا اس سے سوال کرتے ہیں اور غلطی اور گناہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اور ہم اس سے ایسی توفیق و ہدایت کی امید رکھتے ہیں جو ہماری رہنمائی ایمان والوں کی راہ کی طرف کرے ہمیں غافلوں کی نین سے بیدار کرے اور غلطی کرنے والوں کی لغزش سے بچائے مسلمانوں جو دنیا کی حالت اور اس پر رنمہ ہونے والی کیفیت کو دیکھے گا وہ پائے گا کہ وہ دنیا اور احل دنیا کو لے کر بدلتی رہتی ہے کبھی عزت تو کبھی ذلت کبھی خوشی تو کبھی غم کبھی راحت تو کبھی تکان کبھی مالداری تو کبھی فقر کبھی صحت تو کبھی مرض کبھی خوشیاں تو کبھی ملال اور یہ مختلف حالتیں بندے کے لیے آزمائش اور اس کی جانچ پرتال کے لیے ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ہم بطریق امتحان تمہیں سہرے کو بھلائی برائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور فرمایا ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے تاکہ شاید وہ باز آئیں یہاں خوشحالیوں سے مراد یہی سرسبز و شادابی فارغ البالی صحتیزت اور دشمنوں پر غلبہ وغیرہ ہے اور بدحالیوں سے مراد یہی مسائب ہیں جیسے بیماریاں دشمنوں کا تسلو زلزلے تیز ہواں تفان اور حلاقت قیس سیلاب وغیرہ اللہ عز و جلہ کا فرمان ہے خوشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انہیں ان کے باز کرتوتوں کا پھل اللہ تعالی چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں ان آیتوں کا خلاصہ و مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نعمتیں اور مصیبتیں جو مقدر کی سوکیں اور جو بلائیں اور مصیبتیں ظاہر ہوئیں جیسے خوشحالی قہد برکتوں کا مٹنا اور بھلائیوں میں کمی تو وہ اس لیے کہ لوگ حق کی طرف لوٹیں اور جن جزوں کو اللہ نے حرام کیا انہیں چھوڑ کر توبہ کی طرف بھاگیں اور اس کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجاوری کی طرف جلدی کریں اللہ کے بندوں اللہ کے حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی حالت صدا یا اقصہ ہو یا محال ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے یعنی زمین و آسمان میں رہنے والے اسی سے مانگتے ہیں روزی فضل پردہ پوشی اور آفیت کے ضرورت مند اس سے سوال کرتے ہیں وہ اللہ عزیز و جللہ ہر وقت عظیم شان اور عمر جلیل میں ہوتا ہے بہین طور کے اس کائنات میں جیسی حالت چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی شان کسی شان کے لیے روکاوٹ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اس آیت میں شان کا معنی معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے پریشانی دور کرتا ہے قوم کو اٹھاتا ہے اور دوسرے کو پست کرتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے دنوں میں سے ہر دن اپنے بندوں کی شانوں میں سے ایک شان میں ہوتا ہے وہ گناہ بخشتا ہے پریشانی دور کرتا ہے غم غلط کرتا ہے دل شکستہ کا دل جوڑتا ہے فقر کو مالدار کرتا ہے جاہل کو سکھاتا ہے گمراہ کو ہدایت دیتا ہے حیران کی رہنمائی کرتا ہے مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے تکلیف زدہ کی تکلیف دور کرتا ہے بھوکے کو آسودہ کرتا ہے ننگے کو پہناتا ہے مریض کو شفاہ دیتا ہے آزمائش میں پڑے ہوئے کو آفیت سے نوازتا ہے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے محسین کو بدلہ دیتا ہے مدلوم کی مدد کرتا ہے ظالم کو توڑتا ہے لغزش کو درست کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے ڈرے ہوئے کو معمون کرتا ہے بعض قوموں کو اٹھاتا اور بعض دوسروں کو پست کرتا ہے دنیا سے دھوکہ نہ کھانے کے سلسلے میں اور یہ کہ دنیا کا کوئی حال صدا کے لیے نہیں ہوتا علی رضی اللہ انہوں سے منقول ان کا یہ قول ہے تمہیں دنیاوی زندگی میں دھوکہ میں نہ ڈالے اس لیے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے دھکا ہوا ہے فنا ہونے سے معروف ہے غدر سے موصوف ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے زوال کی طرف رواں ہیں یہ دنیا اہل دنیا کے لیے کبھی چت تو کبھی پٹھ ہے اس کے حوال یہ اقصہ نہیں رہتے اس کے اندر آنے والے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشحالی اور انصررت میں ہیں جبکہ وہ آزمائش اور دھوکے میں ہوتے ہیں اس کے حوال مختلف ہیں اوقات مختلف ہیں اس میں زندگی مضموم ہے خوشحالی اس میں صدا کے لیے نہیں ہوتی دنیا والے دنیا میں ٹارگٹ پر ہیں یہاں دنیا اپنے تیروں سے انہیں مارتی ہے اور توڑتی ہے ہر انسان کی موت اسی میں ہے اور اس سے اس کا حصہ وافر ہے ایمانی بھائیوں مومن کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر ہے جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملے پر تاجب ہے اس لیے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہے اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہی ہے کسی اور کے لیے نہیں اگر اسے خوشحالی پہنچتی ہے شکر بجالاتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے اور اگر اسے بدحالی پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مومن کا نفس خوشحالی میں شکر بجالاتا ہے خوشحالی کی حالت اسے ہلکا نہیں کرتی کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے اور وہ بدحالی میں صبر کرتا ہے مصیبت و پرشانی کے وقت اپنے آپ کو تھامتا اور تحمل سے کام لیتا ہے یوں نہ تو اتاتا ہے اور نہ اوب جاتا ہے اور دونوں حالتوں میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور یہ یقین رکھتا ہے کہ خیر و شل کی تقدیر میں سے جو کچھ اسے پہنچتا ہے وہ اس اللہ کی معاشیت سے پہنچا ہے جس نے اسے مقدر کیا ہے اللہ تمہارا نگہبان ہو اللہ کے بند ہو تم دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی مختلف تقدیروں اور پیش آنے والی مختلف حالتوں کے ساتھ کس طرح تعامل کیا خوشحالی اور فارغ البالی کے حالات میں سے جو آپ کو پہنچے اور جن مواقع سے آپ کا سامنا ہوا ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پناہ دیا آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی پھر جب دادا کی موت ہو گئی تو چچا ابو طالب نے شفوت پرتی اور خیال لکھا آپ ان کے سائے اور حفاظت میں زندگی کرتے رہے پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس اور مال سے آپ کو دلاسہ دلایا اللہ نے خود سے اور مسلمانوں سے آپ کی مدد کی جنہوں نے آپ سے اپنے والدین بچوں اور بیبوں سے زیادہ محبت کی اور اللہ نے آپ کے لئے انسار و مہاجرین محس مرد و خواتین آپ کے لئے مہیا کر دیا جنہیں آپ کی تائید کی مدد کی ساتھ دیا اور فیداکاری اور خوبانی کی شاندار مثالیں پیش کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی بسر کی آپ کا دل اللہ سے وابستہ رہا آپ ایمان کا مزہ اور بندگی کی شرین چکھتے رہے اور مناجات کے لذت پاتے رہے آپ لوگوں میں سب سے پاکیزہ زندگی والے سب سے کشادہ سینہ والے سب سے مضبوط دل والے اور سب سے خوش دل تھے نمتوں کی تازگی آپ کے چہرے پر روشن رہتی کسی لمحے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی آپ کو بس یہی فکر ستاتی کہ اللہ آپ کی محبت اور اس کی رضا کو پالویں قرآن کریم کو گنگنا کر پڑھتے نماز میں آپ کی آنکھوں کی تھندک تھی دنیا میں آپ کو دنیا میں سے آپ کو خوشب اور پسند تھی آپ کے پاس ایک خوشبودان تھا جس سے آپ خوشبو لگائے کرتے تھے آپ موجود کپڑوں میں سے نہاں نیا پہنا کرتے تھے اور آنے والے وفود کے لیے آپ آراستہ ہوا کرتے تھے ادین اور جمعہ کے لیے خاص پوشاک پہنا کرتے تھے آپ مٹھائی اور شہد پسند کرتے تھے پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے تھے اور نہ ان چیزوں سے احتراز کرتے تھے جنہیں آپ کے رب نے حلال کیا چنانچہ گوشت پھل لوٹی خوجب وغیرہ کھاتے جو آپ کے شہر والے کھایا کرتے تھے آپ کے لیے میٹھے پانی کو طلب کیا جاتا اور لائے جاتا تھا آپ تحفہ قبول کرتے اور بدلے میں تحفہ دیا کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کیا کرتے تھے اور انہیں تسلیت دیا کرتے تھے آپ کی عادت تھی کہ آپ حسنے میں تبسم فرمایا کرتے تھے اپنے اہل خانہ سے محبت اور معانست کی خاطر مزاہ کیا کرتے تھے بچوں سے شفقت اور محبت میں چھیر کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے چھیر کرتے تھے اور حق ہی کہتے تھے تازہ دم ہونے کے سلسی کے لیے پسند کرتے تھے کہ بادیا کو نکل جائیں تاکہ دل کو تازگی اور معانست حاصل ہو آپ کو ہاں وادی کی اچائی سے پانی کے بہاو کو دیکھتے آپ کو جب کسی خیر کی خوش قبری دی جاتی تو خوش ہوتے اور آپ کا چہرہ ایسے روشن ہو جاتا جیسے کوچاند کا ٹکڑا ہو جب آپ کو کوئی ایسا معاملہ پہنچتا جس سے آپ خوش ہوتے تو آپ سزدہ میں گر جاتے جب کوئی نعمت حاصل ہوتی یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی تو بہتر شکر اللہ کے لئے سزدہ کرتے اللہ نے آپ کو خیرہ کل موجودوں سے مخصوص کیا اور آپ کے ہاتھ پر آپ کی تائید کرنے والی کرامتیں ظاہر کی آپ کو مارکوں میں کامیابیاں نصیب ہوئیں جنگوں میں فتحیابیاں ملیں اور فتحیابیوں میں خوش خبریاں اور خوشیاں ملیں غزووں میں دشمن قید ہو کر آپ کے پاس آئے آپ ان میں سے جس پر چاہتے احسان کرتے اور اسے چھوڑ دیتے اور جسے چاہتے فیدیا لے کر رہا کر دیتے آپ کے پاس زکاة مالے فیع اور غنیمت میں سو جو بستا اسے بانٹ دیتے یہ حالتیں رہیں اور ان کے مقابل آپ پر مصیبت پریشانی تنگلی اور بدحالی کے حوال بھی گزرے اور باوجود ہے کہ آپ حکمت میں سب سے زیادہ شرف والے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ رتبہ والے تھے آپ پر بڑے بڑے آساب شکن واقعات اور عظیم شدت والے حاصلات گزرے آپ اپنے بچپن میں یتینی سے دوچار ہوئے آپ نے اپنے باس قرابت داروں اور مخلص لوگوں کو کھو دیا آپ کے قریب ترین لوگوں نے آپ سے دشمنی کی اور آپ کو ستایا آپ کی قوم نے آپ سے لڑائی لڑی اور آپ سے بڑی قوہ سے لوگوں کو روکا آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت زد و قوب کیا انہیں اپنا شہر اور مال چھوڑنے پر مجبور کیا آپ نے اپنی قوم سے مختلف قسم کی عذیتیں برداشت کی انہوں نے آپ کو گالیاں دیں آپ کا مزاک اڑایا آپ کی عزت پر بہتان لگایا آپ کو جنون جادو کہانت اور جھوٹ سے متہم کی آپ کے قتل کی ساجش کی آپ کے سر میں زخ لگا آپ پر اونٹ کی اوجہی ڈالی گئی آپ کو پتھر سے مارا گیا آپ کی انگلی لوہ لہان ہو گئی آپ کے ربائیدان ٹوٹ گئے آپ چٹائی پر سویشے بہبی تعلیم آپ کو محسور کر دیا گیا مکہ جانے سے آپ کو روکا گیا آپ نے تنگ حال زندگی بسر کی بھوک کو محسوس کیا اور پیٹ پر پتھر باندھا آپ رات کو بھوکے سوتے اور آپ کے اہلے خانہ کے پاس رات کو کھانے کو کچھ نہ ہوتا کئی مہینے گزر جاتے اور آپ کے گھر چولہ نہ جلتا دن بر یوں ہی اُلٹ پلڑ کرتے رہتے اور ردی خجور بھی دستیاب نہ ہوتی جس سے اپنا شکم بھڑھ لیں آپ کے پاس ایسی خجور لائی جاتی جس میں کیرے ہوتے آپ انہیں جھارتے کے کیرے نکل جائیں آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتے آپ کی موت ہوئی اور آپ کی ڈھال ایک یہودی کے پاس گریوی رکھی ہوئی تھی آپ بیمار پڑھتے بلکہ آپ کو شدید درد لاہک ہوتا اور آپ کو شدید بخار لگتا تھا آپ سکراترموز سے دو چار ہوئے دو مرتبہ آپ سے وحی منقطع ہو گئی یہ انقطع آپ پر گراں گزرا اس نے آپ کو غموں حمدوں میں ڈالا آپ کو حلویال کے ساتھ بعض گریلو مسائل لاہک ہوئے اور آپ ان تمام حالات میں صبر و حتی صاحب سے کام لیتے رہے نہ تو آپ کو مزور پڑھتے اور نہ ہلکے پڑھتے اور نہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتے آپ ماف کرتے اور آپ فدرگزہ سے کام لیتے لوگوں پر شفقت پرتے ان پر رحم کرتے اپنی قوم کے لیے ہدایت اور مخفرت طلب کرتے باوجودے کہ وہ آپ کی ذار سانی اور کفر میں لگے ہوئے تھے آپ کہتے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتی آپ ہما وقت اپنے عرف سے رشتہ جڑے رہتے تاریخ ترین حالت اور مشکل ترین صورتحال میں بھی آپ اللہ کی رحمت سے نومید نہیں ہوتے اور نہ اس کی رحمت سے نوم مایوس ہوتے آپ کا رب آزمائش اور مسائب سے آپ کو آزماتا تو آپ صبر استغفار اور حصول سواب کے نیت کے ذریعے اس آزمائش کا مقابلہ کرتے نہ تو نہ آراز ہوتے اور نہ جلزہ فضا کرتے بلکہ اپنے تمام حالات اور معاملات میں پر امید رہتے آپ خوشکبلیاں سناتے اور آسانیاں پیدا کرتے اس کے باوجود مصیبتوں میں اپنے رفض سے مناجات اس کی نیستیت کی طلب اور اس سے استغاثہ سے کبھی الگ نہ ہوتے پریشانیوں سے مدد لرب کرتے بہرانوں بہرانوں اور بڑی مصیبت تمہوں اسی کی طرف رجوع کرتے اسی کو اپنے سارے معاملات سپرد کر دیتے اسی پر توقل کرتے اسی پر یقین رکھتے ہوئے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہے بنا بری آپ کی پاکیزہ زبان سے آبِ زلال کی مانند صاف شف آپ کلمیں جھڑتے جو بلند و برطرف سے رضا مندی کے مفہم کو اجاگر کرتے اور اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں اور جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جسے آپ پسند فرماتے تو فرماتے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے جس کی نعمت سے ہی نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو کہہ رہے ہر حال میں اللہ کی حمد ہے دشمن سے مدھو 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 کے وقت کہتے اے اللہ تو ہی میری قوت اور تو ہی میرا مددگار ہے میں تیری ہی مدد سے دشمن کے ذرہ سے اپنے حفاظت کرتا ہوں تیری ہی مدد سے دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور اسے شکست دیتا ہوں اور تیری ہی مدد سے جنگ لڑتا ہوں آپ فضل و نعمت کو اللہ کی طرف منصوب کرتے جو اس کا دینے والا اور اسے نوازنے والا ہے آپ نعمتوں کی قدر کرتے ناشکری نہ کرتے آپ کہتے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے وہ نہ تو چھوڑا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی وہ برابر ہو سکتا ہے نہ اس کے فضل کا انکار کیا جا سکتا ہے اور انہوں سے بے نیازی ہو سکتی ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے جس نے کھانے سے کھلایا پانی سے پلایا لبائے بے لباسی سے پہنایا اور گمراہی سے ہدایت بخشی اندھے پنسین بسارت دی اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت دی آپ ہما وقت اللہ کے اس کلام کو اپنے سامنے رکھتے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کے دی ہوئی ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ اسے تر رہتی ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ کہا کرتے ہیں جیسا کہ اور اس کے بعد اور بعد اس کے کہ اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں سے مصیبت کو دور کر دیا انہیں غلبہ سے نوازا کہ اس نے ان سے مدد اور تمکین کا وعدہ کیا تھا فتح موقع سے موقع سے وہ بیت اللہ الحرام میں امن کے حالات میں توازوں کے ساتھ داخل ہوئے اللہ رب العالمین کے آگے فروتنی اور اس کے فضل مبین کے شکری کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی آپ کی سواری کی پیٹ سے مس کرے گی آپ مکہ میں نہ تو متکبر بن کر داخل ہوئے نہ اتراتے ہوئے اور نہ لعنت ملامت کرتے ہوئے آپ غلبہ کے نشے نے آپ کو غلبہ کے نشے نے رب منان کے تہین آپ کی ذمہ داری سے آپ کو غافل نہیں کیا اپنی نام و اکرام و علیہ رب کی بخشی شاب کے کہ آپ منکر نہ ہوئے آپ لگتار خود کی اور اپنے صحابہ کی ذلت کے بعد نسرت قلیت کے بعد کسرت اور فقیری کے بعد مالداری پر اللہ کے مکمل احسان کا ذکر کرتے رہے اللہ عز و جلہ کے اس خول پر عمل کرتے ہوئے اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے کمزور شمار کی جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھس ہوت لیں اسواللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نسرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو اور یہ مشہقین کی حالت کے برقص تھا جنہوں نے آپ کی تقزیب کی آپ سینات بڑھتا اور آیتوں سے عبرت نہ پکڑی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں اگر ہم انہیں دور کر دیں اور ان سے بلا کو ختم کر دیں تو وہ اسی بدمستی اور بری عمال میں لوٹ جائیں گے کیونکہ یہ ان کی فطرت بن چکے ہیں وہ اپنی گمراہیوں میں ہی پیلے پڑے رہیں گے حس سے تزاوج کیے رہیں گے اور حیران اور شستر ٹامکٹویاں مارتے رہیں گے اور یہی ان کا شیوہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا حال بیان کیا جو اپنی انکار پر مسیر اور مسیر ہو اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بلکل بھول جاتا ہے یہی اس کی حقیقت ہے اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے جب مسیبت کا وقت ہوتا ہے پھر جب اس سے اس کی مسیبت اللہ دور کر دیتا ہے اس کی بیماری کو شیفہ سے بدھالی کو شکرالی سے بدل دیتا ہے تو اس مسیبت کو بھول جاتا ہے جسے دور کرنے کے لئے کو پکارا کرتا تھا اور اس رب کو بھول جاتا ہے جس کی جناب میں آہو گریہ زاری کیا کرتا تھا اور اپنی مسیبت کے ختم کرنے کی گوھار لگایا کرتا تھا کھڑے بھی پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا ان حد سے گزرنے والوں کے عمال کو ان کے لئے اسی طرح خوشمنمہ بنا دیا گیا ہے جب اللہ نے اس سے اس کی مسیبت دور کر دی تو وہ مسیبت کے لہے کھونے سے پہلے والے راستے پر چل پڑا اور جس مسیبت اور بلا میں تھا اسے بھولا بیٹھا یا بھولنے کے جیسے کرنے لگا اور اپنے رب کے شکر کو چھوڑ دیا جس نے پناہ مانگنے پر اسی مسیبت سے نجات دی خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے بندو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی جی اس کے خیر و شر مٹھاس و کڑواہت کشادگی و تنگی خوشحالی و بدھالی خوشی و غمی شادمانی و ملال اور امن و خوف کے ساتھ اور آپ تمام حوال میں اللہ کے قضاء و قدر سے رضا مند ہونے اس کی نمتوں کا شکر ادا کرنے اس کی آزمائش پر صبر کرنے اس کی آیتوں سے عبرت پکڑنے اور نصیحت لینے اس کی حمد بیان کرنے اور دعا میں اخلاص برتنے اس کی عبودیت میں سچا ہونے اور اس کے جلال سے حیاء کرنے میں بلیغ مثال اور قابل تعریف قدوہ تھے یہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے کتنے حاجت مند ہیں تاکہ آپ سے ہماری محبت مضبوط ہو کہ جب ہم آپ سے محبت کریں گے تو آپ کے طریقے کی پیر بھی کریں گے آپ کے آداب اور تعلیمات سے راستہ ہوں گے یاد رہے کہ آپ ہی کی پیر بھی آپ ہی کے اور آپ کے راستہ پر چلنے ہی سے اہل رشت و ہدایت اہلوززلالو تو گمراہی سے الگ ہوتے ہیں میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے مسلمانوں ہمیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ایک پشارت سے نوازا جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور وسیعت میں آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے مدد صبر کے ساتھ ہے اور نجات قرب کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا جنہیں انسان ناپسند کرتا اس میں خیر کثیر ہے اور یہ اس لئے اور یہ اس کے لئے جزا فضا سے بہتر ہے اور وہ اللہ کے حکم سے صبر کرتا ہے کہ بندہ جس کے سوا کسی کو نہیں پاتا جس پر بھروسہ کرے اور نہ کہیں کوئی جائے پناہ پاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کے مدد صبر کے ساتھ ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ صبر ہر ایک بھلائی کی کنجی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے خالص نیت کی جائے شاعر کہتا ہے میں نے دنوں میں یہ تجربہ کیا ہے صبر کے قابل تعریف نتائج ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی طلب میں کوشش کی ہو اور صبر کو ساتھ لیا ہو مگر وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ نجات پریشانی کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے وہ تنگی اور پریشانی کے باوجود آسانی پیدا کرتا ہے اس لئے بندوں کو چاہیے کہ جو مصیبت لاہب ہو اسے ناومید نہیں ہو ہر آسانی تنگی کے بعد آتی ہے بلکہ تنگی دو آسانیوں سے جھپی ہوئی ہے ایک پہلی والی آسانی اور ایک بعد میں آنے والی آسانی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے من المومینین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا اس میں یہ بھی تھا یاد رہے کہ اللہ مومن بندے پر جو کچھ بھی مصیبت نازل کرتا اس کے بعد اس کے لئے آسانی بھی پیدا فرما دیتا اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو آسانیوں پر ایک تنگی غالب آجائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈڑھتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا نجات کے پریشانی نجات کے پریشانی اور آسانی کے تنگی سے مربوط ہونے کے لطیف اصرار میں سے یہ ہے کہ جب کرب شدید ہو جائے سنگین ہو جائے اور انتہا کو پہنچ جائے تو مخلوقات کی طرف سے اس کے ختم ہونے کے سلسلے میں بندے میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے اور یہی توقع کے اصل حقیقت ہے اور یہ انعظیم وسائل میں سے ہے جن سے ضرورتیں مانگی جاتی ہیں بلا شبہ اللہ اس کے لئے کافی ہے جو اس پر کامل بھروسہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا ان کی بات ختم ہوئی مسلمانوں بہرانوں میں اور مصیبتوں کے وقت آدمی سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں جائے اس لئے کہ تنگی میں کشادگی ظاہر ہوتی ہے اور درد میں امید جلوہ گر ہوتی ہے اور قرب میں آدمی راہ نجات پاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے تنگی کو بغیر کشادگی کے درد کو بغیر امید کے قرب کو بغیر نجات کے اور غم کو بغیر سرور کے پیدا کیا ہوتا تو دنیا اہلے دنیا کے لئے تنگ پڑ جاتی اور کسی مخلوق کے لئے زندگی خوشوار نہیں ہوتی جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے میں نفس کو امیدوں سے بھلاتا ہوں اور اس کی نگرانی کرتا ہوں اگر امید کی وسط نہ ہو تو زندگی تنگ ہو اور جو چیز انسان کو دلاسہ دیتی ہے اس میں سے یہ ہے کہ وہ کشادگی اور خوشالی کے جو زندگی جیتا ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے جو اس پر تنگی اور پریشانی کے حالات آتے ہیں عبدالوارس بن خالد ایک آدمی کے عادت کے لئے گئے اور اس سے کہا کیسے ہو اس نے کہا چالیس راتوں سے نیند نہیں آئی انہوں نے کہا اے بھائی تُو نے بھلا کے ایام شمار کیے ہیں کیا تُو نے خوشحالی کے ایام گینے ہیں اللہ کے بندوں ہمارے پاس ایسی اطلاعات آئی ہیں اور ہم نے ایسے واقعات دیکھیں ہیں جن سے اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ عجیب کاریگری ان کے ساتھ کرم رحمت اور فضل کا پتا چلتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو چھوڑ دے وہ انہیں ضائع بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان سے مہمور سکتا ہے جبکہ وہ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اس کی دہائی دے رہے ہیں مسائب اور آزمائشوں کے وقت اس سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس کی سب سے واضح اور مشہور مثال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یونیس علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہے جبکہ اللہ نے انہیں آزمائیا کہ مچھلی نے انہیں نکل دیا اور وہ مصیبتوں تنگی بلکہ شدید غم میں پڑ گئے پس یہ اگر پاکی بیان کرنے والوں میں اسے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے پاکی بیان کرنے سے مراد ان کا یہ قول ہے بلاخر وہ اندھیروں کے اندھیروں کے اندھر سے پکار اٹھا کہ اللہ ہی ترے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالم میں سو گیا تو ہم نے اس کی پکار سنی اور اسے غم سے نجات دیا اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں اور جو کوئی خوشحالی و بدحالی مصیبت و فاروق علی خلوت و جلوت ملہ کے ساتھ رہے وہ ضرور مدد یافتہ ہوگا خوش کامیابی سے ہم کنار ہوگا اور آپ لوگ مقارنہ کیجئے مصیبت کے وقت یونیس علیہ السلام کے حالت سے جبکہ وہ اپنے رب کو دوہائی دے رہے ہیں فیرون ملون کی حالت سے جبکہ وہ موت کو دیکھ رہا ہے نجات سے ناومید ہو چکا ہے اور ہلاکت کا یقین کر چکا ہے اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں جس طرح برنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں بلا شبہ فرق واضح ہے اور دوری بہت زیادہ ہے جبکہ انہوں نے صلی اللہ علیہ السلام کے پہلے سے نیک عامل تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے انہیں نجات دیا اور ان کی دعا سن لی اور جب فیرون کا کوئی عمل خیر نہیں تھا اس نے مصیبت کے بعد ایسا کچھ نہیں پایا جس سے رشتہ جوڑے بنابری اس کو منع کیا گیا ڈانٹ پلائی گئے اور اسے دودھکارہ ہوا مذہم کہا گیا اب فرق کیجئے اس کے درمیان جس نے اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھا اور جس نے اسے بھولا دیا یہ دیکھئے انہوں نے صلی اللہ علیہ السلام کی خوشحالی دعا اور دعوت سے عبارت تھی اور فیرون کی خوشحالی ظلم کفر اور انکار سے اللہ کے دوستوں اور نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی پرلطف کاریگری ابھی مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت نمودار ہوتی ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے انہیں جات دیتا ہے کہ خوشحالی میں ان کے اللہ کے ساتھ اچھے معاملات رہے ہیں اللہ کے بندوں بندہ دنیاوی مصیبت میں سے چاہے جتنا آزمائے جائے اور پھر آفیت سے نوازہ جائے یا اسی حالت پر اپنی موت تک صبر کے ساتھ سوات کی نیہ سے باقی رہے تو اس کی یہ مصیبت ہلکی اور کم ہی گینی جائے گی لیکن جو اپنے دین میں آزمائے جائے تو در حقیقت وہی اصل آزمائش ہے اور اس مصیبت میں گرفتار ہی اصل مصیبت میں گرفتار ہے اس لئے آپ کے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے تھا ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ بنا یاد رہے کہ جس نے اللہ کے فضل کا اطراف کیا اپنی زبان اور عمالے سالحہ سے اپنے جوارے سے اس کا شکر ادا کیا تو اس پر اللہ کے جانب سے توفیق شکری کی نعمت نعمت بلا سے سلامتی کی نعمت سے بڑھ کر ہے اور جس نے فضل کو اپنے نفس اور کوشش سے منصوب کیا اور گناہوں اور معصیتوں میں پڑھا رہا موسیقی اور ازواجه وذریته كما بارکت على آل إبراهيم انك حمید مجید اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعدائك أعداء الدین واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كل شر وسوء وفتنة ومكروه اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم موفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم جدنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء اللهم إنه جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له اللهم إنا نسألك العافية ونسألك أن تقضي لنا الخير في السراء والشكر عليها اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأبداننا وعراضنا وأموالنا وأهلينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا في الشدة من الصابرين ولقضائك راضين وفي الرخاء من الشاكرين والحمد لله رب العالمين